بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کنام بدو و ایہا کناستائین اسلام اکو رحمت اللہ و برکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی زنگی اچھی مذہری ہوگی عمرہ حان کی چھوٹی اگلا ذریعظم کون بڑی خبر عمرہ حان صاحب اسمیلیہ کب تعلیل کرنے جا رہے ہیں اسد عمر نے کیا کہا آج ہے یکم میئی سال ہے دوزار اکیس آپ کے ساتھ اس خبر کی مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کی جائے گی لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے پہنے سے پہلے آپ سب سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو یہ چینل چھل رہتا ہے تو سوڑے کو لائک کر لجے گا چینل سبکرائب کر لجے گا سال لگے نوٹفکیشن میں نے بڑی دوال جے گا تاکہ جو آنے ورے ویڈیو سے ہیں آپ ان کو مز نہ کر سکیں اسد عمر نے کل ایک بیان دیا اسد عمر کا یہ جو بیان تھا انہوں نے یہ جو بیان دیا انہوں نے آج نیوز کے اوپر مبشر جو کہ ایک انکر پرسن ہے انہوں نے ان کو پروگرام میں انہوں نے انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ عمران صاحب جو ہیں وہ اسمینیہ تعلیل کرنے جا رہے ہیں عمران صاحب نے کہا ہے کہ میں اسمینیہ تعلیل کر دوں گا لیکن انہوں نے یہ کہا کیوں تمام در چیزیں آپ کے ساتھ اس ورے میں ڈسکس کی جائیں گی کہ آخر ان کے کہنے کا مطلب کیا تھا اسد عمر نے یہ بات کیوں کہی اس بات کے پیچھے تمام در چیزیں کیا تھی آپ کے ساتھ اس ورے میں آگے چرکا ڈسکس کی جائیں گی دیکھیں جب سے عمران صاحب کے ایک امت بنی ہے سوشل میڈیا ہو پرنٹ میڈیا ہو یا پھر الیکٹرونی میڈیا ہو اس کے اوپر یہ بات کافی زیادہ زیر گور آتی ہے اور اس بات کی کافی زیادہ بیعث کی جاتی ہے کہ عمران صاحب اس دن اسمیہ تعلیل کر دیں گے اور عمران صاحب کے قومت گھر چلی جائے گی عمران صاحب کی جو وزیادم ہے وہ تبدیل ہو جائیں گے اسد عمر نے یہ کہا کہ عمران صاحب ہو سکتا ہے کہ اگلے چھے ماہ میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگلے سال میں اسمیہ تعلیل کر دیں لیکن عمران صاحب نے جب وفاقی کبینہ کا اجلاس چاہ رہا تھا تو عمران صاحب نے یہ کہا کہ کیا آپ میری عکومت سے خوش ہیں یا نہیں تو اس کے جواب میں یہ ہوا کہ جو جتنے بھی وہاں پر وفاقی کبینہ میں لوگ بیٹھے تھے جو وفاقی کبینہ کا اجلاس چاہ رہا تھا اس میں عمران صاحب کی طرف سارے لوگوں نے اشارہ کر کے کہا کہ ہم آپ کا جو دور حکومت ہے اس سے خوش ہیں آپ کی کارکت کی سے خوش ہیں تمام تر چیزیں ٹھیک سمت میں جا رہی ہیں یہاں پر اسد عمر کے کہنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ عمران صاحب آج اسمیہ تعلیل کرنے جا رہے ہیں اور عمران صاحب کوئی ریزائن دینے جا رہے ہیں عمران صاحب جتنے بھی وفاقی کبینہ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں اور تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں یا پھر اپنے جو تحریکین صاحب کے لوگ ہیں ان کو ڈرا رہے ہیں اور یہ تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں دیکھیں عمران صاحب اسمیہ تعلیل کرنے نہیں جا رہے ہیں ان کے اس بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی وفاقی کا بینہ میں لوگ بیٹے ہوئے ہیں ان کو ڈرائے جائے ان کو یہ بتایا جائے کہ اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو آپ کو اٹھا کر تدیل کر دیا جائے گا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میرے کاموں میں اپنے جو وفاقی کا بینہ ہے ان کو انہوں نے کہا کہ اگر آپ میرے کاموں میں روڈیٹ کائیں گے جو کام جس طرح کے ساتھ میں کر رہا ہوں اگر آپ وہ نہیں کرنے دیں دیں گے تو پھر میں اسمیہ تعلیل کر دوں گا زیری بات ہے کہ اگر عمرہ حان صاحب کام کر رہے ہیں ان کے نیچے وفاقی کا بینہ ہے وہ غلط کام کر رہی ہے تو عمرہ حان صاحب اسمیہ تعلیل کر دیں گے کیونکہ کوئی فائدہ نہیں رہتا کہ آپ ان کو کہیں گے آپ نے ملک کی مشرد کے لیے یہ اقترماد اٹھانے ہیں اور وہ وفاقی وزیر نہ کریں تو پھر تو اسمیہ کی حصیت نہیں رہتی ان کے کہنے کا مطلب اور ان کے تمام تشیزیں اور ان کے اشارے کا مطلب یہ تھا کہ تمام تر جو وفاقی کا بینہ ہے وہ سیدھی ہو جائیں سیدھی سمت میں چلے جائیں اور تمام تشیزیں کریں یہاں پر کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ عمرہ حان صاحب کو بہتر طور پر شبشمنٹ سے اشارہ ملا ہے اور عمرہ حان صاحب جو ہے وہ آنے والے جنو میں تدیل ہونے جا رہے ہیں دیکھیں پیارے پاکستانیوں جب سے عمرہ حان صاحب نے اٹھارہ گاہ دوزار اٹھارہ سے حلف اٹھایا تھا تب سے یہ خبر گردش کر رہی تھی کہ عمرہ حان صاحب اور جنرل کمر باجوہ کے درمیان جو اقتلافات ہیں وہ کافی زیادہ بڑھ شکے ہیں اور عمرہ حان صاحب کے کمہ چھ مینے تک سروائیف نہیں کرے گی میں اس دن سے لے کر آج تک اس خبر کو بار بار اپنے چینرے کی اوپر ڈسکس کرتا ہوں آئے دن جب یہ سمیہ تعلیم کرنے کی بات ہوتی ہے یا صداتی نظام لانے کی بات ہوتی ہے تو میں گائے پہ گائے آپ کو اپ ڈیٹ دیتا رہتا ہوں اور آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ عمرہ حان صاحب کی حکومت پانچ سال مکمل کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس بات کا اندیا اور اس بات کی طرف اشارہ مریعہ نواز شریف صاحبہ بھی دے چکی ہیں شباز شریف بھی دے چکے ہیں فضل الرحمن صاحب بھی باتو باتو میں اشارہ دے چکے ہیں اگر عمرہ حان صاحب کی حکومت پانچ سال مکمل کر جاتی ہے تو پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی ایک بڑی کمیابی ہوگی کہ کوئی جمہوریت جمہوری لیکن کوئی لیڈر بنا ہے جس کو عوام نے منتقیب کیا عوام نے منتقیب کیا اور اس نے پانچ سال کا عرصہ اپنے عبدالعظم کے دور میں تمام ترشیدیں کی یہاں پر ایک چیز اور مزید ڈسکس کر لیتے ہیں کہ بلاو بوٹوزر داری جو ہیں ان کا ایک بیان کافی زیادہ وائرل ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ عمرہ حان صاحب کے اوپر جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اگر وہ اس کا تمام ترشید پیسہ ہے وہ اگر پاکستان کو مل جائے تو پاکستان جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا اور پاکستان میں جو غربت ہے وہ ختم ہو جائے گی دیکھیں پیرے پاکستانیوں بلاو بوٹوزر داری کے پاس اب بچا کچھ نہیں ہے پپلز پارٹی نے جو سیٹ این اے ٹو فورٹی نائٹ سے جیتی ہے تو اس وجہ سے پپلز پارٹی کچھ زیادہ ہی ایکسائٹڈ ہو رہی ہے اور ان کو یہ لگ رہا ہے کہ کہیں دوزار تیس کا جو الیکشن ہے وہ ہم جیت ہونے جائیں گے تو اس وجہ سے بلاو بوٹوزر داری جو ہیں وہ اپنی ایکسائٹمنٹ میں جو جنہیں بھی بیانات جاری کر رہے ہیں ان بیاناتوں کی کوئی احسیت نہیں ہے دوزار تیس میں میں پپلز پارٹی کو نہیں دیکھ رہا اور نہ ہی پپلز پارٹی جو ہے وہ دور دور تک کہیں نظر آ رہی ہے یہاں پر اسد عمر کے جو اشارے تھے وہ میں نے آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں ڈسکس کیے اسد عمر کا وہ جو کلپ شیئر ہو رہا ہے اور جو ان کا بیان شیئر ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں نے آدھا دیکھا ہے اگر آپ وہ پورا بیان دیکھیں تو آپ کو پوری ریالٹی پتا چل جاتی ہے کہ عمر حان صاحب کے کہنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ تمام تر لوگ جو ہیں وہ سیدھی ہو جائیں دیکھیں پچھلے کچھ دنوں میں تبدیلیاں نظر آئی ہیں تبدیلیاں بھی اسی وجہ سے ہوتی ہیں کہ کچھ وزیر جو ہوتے ہیں وہ سیکر کے کام نہیں کر رہے ہوتے تو اس وجہ سے عمر حان صاحب ان کے جو یہ طرح بھی قدمدان ہیں وہ چینج کر دیتے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں یہ بھی خبریں آ رہی تھی کہ عمر حان صاحب کے جو کافی قریبی وزیر ہیں ان کی بھی کوئی تبادرہ ہونے جا رہا ہے ان کی بھی کوئی ریپلیسمنٹ ہونے جا رہی ہے تو وہ بھی نہیں ہوئی اور تمام در چیزیں نہیں ہوئی آلہ گارز بات یہ ہے کہ عمر حان صاحب اس عمر حان صاحب تعلیل کرنے نہیں جا رہی وہ صرف و صرف ایک اشارہ تھا امید کرتا ہوں وڈیو آپ کو پسند ہوئی وڈیو پسند ہوئی وڈیو کو لائک کرلے جیگا چہرے سکر پر اپ کرلے جیگا سالے گئے نوٹفکیشن میں رہے بڈیو دوار جیگا نیکس وڈیو تک دے جاتا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پوش پہلے سالے گئے